ایک سو چھپن سال پہلے یہ دنیا کیسی تھی؟ اسلام علیکم آج کس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے مدینہ شہر کے ایک سو اکتالیس سال پہلے کے مناظر آج آپ اس شخص کے بارے میں بھی جان سکیں گے جس نے اس دنیا میں سب سے پہلے مکہ، مدینہ اور حج کی تصویریں بنائی تھی اس کے علاوہ آج آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ ایک سو تیس سال پہلے سرلنکا کا شہر کلمبو کیسا نظر آتا تھا اور تب وہاں کی زندگی کیسی تھی؟ آج آپ سکوٹلینڈ کے ایک ریلوے سٹیشن کا ایک سو بیالیس سال پہلے کا وہ منظر بھی دیکھ سکیں گے جب کچھ ٹانگے والے اپنی روزی روٹی کی تلاش میں ریلوے سٹیشن کے باہر مسافروں کا انتظار کیا کرتے تھے اسی ویڈیو میں آج میں آپ کو انیس سویں صدی میں پیش آنے والے اس واقعے کے کچھ مناظر بھی دکھاؤں گا جب مسافروں سے بھری ہوئی ایک ٹرین اٹھارہ سو ستانوے کی ایک صبح دریاں میں جا گری تھی اور اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو لے چلوں گا وینس کے گزرے ہوئے زمانوں میں اور ایک سو انتالیس سال پہلے کا وہ دن دکھاؤں گا جب ایک شخص اپنا گھر چلانے کے لیے وینس کے ایک نہر پر کشتی چلا رہا تھا تو چلیے سب سے پہلے چلتے ہیں مدینہ شہر میں اور مدینہ کے ایک سو اکتالیس سال پہلے کے مناظر دیکھ لیتے ہیں یہ اٹھارہ سو باعث کی بات ہے یعنی آج سے تقریباً دو سو سال پہلے کی جب مصر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا جس کا نا محمد صادق رکھا گیا یہ تھے محمد صادق انہوں نے اپنی زندگی کے دن دنیا کے کئی مختلف ملکوں میں گزارے اور انیس سو دو میں اس دنیا سے چل بسے لیکن اس دنیا کو چھوڑ جانے سے پہلے انہیں جو عزاز حاصل ہوا وہ اس دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے انہیں یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ دنیا کے وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے مکہ مدینہ اور حج کی تصویریں سب سے پہلے کھینچی تھی ابھی اب محمد صادق کے کیمرے سے ہی بنائی گئی یہ تصویر دیکھ رہے ہیں اور یہ منظر ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ منورہ کا یہ خوبصورت نظارات سے 1440 سال پہلے کا ہے یعنی 1880 میں مدینہ شہر کا منظر ایسا ہوا کرتا تھا محمد صادق نے یہ تصویر مدینہ کے ایک پہاڑ سے کھینچی تھی اور یہ تصویر ویٹ پلیٹ کلوڈین کیمرے کی مدد سے بنائی گئی تھی یہ جگہ سے لنکا کے شہر کلمبو میں سمندر کے کنارے واقع ہے یہ آج سے تقریباً سوا سو سال پہلے موسمِ گرمہ کا کوئی ایک دن تھا یہ 19 صدی کے آخری دنوں میں سے ایک دن تھا یہ وہ دن تھے جب کلمبو کی گلیوں اور سڑکوں پر بیل گاڑیاں دکھائی دیتی تھی اس منظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ بیل گاڑی پر بیٹھے اپنی تصویر بنوا رہے تھے کلمبو کی سڑکیں دونوں کناروں پر کچھ دکانیں ہوا کرتی تھی جو آج یہاں پر موجود نہیں ہیں ان دکانوں میں سے کتابوں کی دکان بھی ہوا کرتی تھی اور یہ دونوں شخص جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اسی دکان کے سامنے کھڑے تھے جب یہ تصویر بنائی گئی تھی تب کلمبو میں صبح کے پونے نو بجے کا وقت تھا اور اس کا اندازہ لائٹ ہاؤس پر لگی اس کھڑی سے بھی لگایا جا سکتا ہے یہ لائٹ ہاؤس تقریباً دو سو سال پرانا ہے اور آج بھی موجود ہے اسے سمندر پر سے گزرنے والے بحری جہازوں کی رہنمائی کے لیے قائم کیا گیا تھا آج سر لنکا میں یہ جگہ ایسی دکھائی دیتی ہے یہاں ایک صدی کے دوران تقریباً سب کچھ ہی بدل چکا ہے سوائے اس لائٹ ہاؤس کے آج یہاں بیل گاڑیوں کے جگہ جدید دور کی کاریں اور رکشے دکھائی دیتے ہیں سر لنکا میں ان رکشوں کو ٹک ٹک کے نام سے جانا جاتا ہے آج یہاں انچی عمارتیں موجود ہیں مگر اس کے بوجود آج بھی اس لائٹ ہاؤس سے بحرِ ہند کے دل فرم نظارے کیے جا سکتے ہیں جب یہاں شام ڈھلتی ہے اور سورج سمندر میں چھپ جاتا ہے تو رات کو یہ لائٹ ہاؤس اور یہ جگہ ایسے نظارے پیش کرتی ہے آپ کو یاد ہوگا اس سیریس کے ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو سکوٹلنڈ کے شہر گلاسکو کا انیسویں صدی کا یہ منظر دکھایا تھا یہ وہ دن تھا جب گلاسکو میں بادل کھل کر بڑھ سے تھے یہ منظر ایٹین سکسٹی ایٹ کا ہے اور بتاتا ہے کہ اس زمانے میں یہاں کی زندگی کیسی تھی اس منظر کے بارے میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ گلاسکو کا ایک وزار ہوا کرتا تھا لیکن ایک چیز جو میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی وہ یہ ہے کہ ان عمارتوں کے پیچھے ایک دریا بھی بہتا تھا اور وہ دریا یہ ہے اس دریا پر انیسویں صدی کے آخر میں یہ پول بھی تعمیر کیا گیا تھا اس پول کا نام سٹی یونین بریج ہے یہ پول گلاسکو کے ریلوے سٹیشن تک آنے اور جانے کا اہم ذریعہ تھا اسی وجہ سے اس زمانے میں یہ مسافروں سے بھرا رہتا تھا کوئی یہاں سے پیدل گزرتا تھا تو کوئی ٹانگے پر یہ پول جس ریلوے سٹیشن کی طرف جاتا تھا وہ ریلوے سٹیشن یہ ہے یہ سکوٹلنڈ میں آج سے 142 سال پہلے کا ایک دن تھا یعنی 1879 کا یہ وہ دن تھے جب یہاں گاڑیوں کا نام و نشان بھی نہیں ہوا کرتا تھا اور سڑکوں پر ٹانگے چلا کرتے تھے اس منظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دن بھی یہاں ریلوے سٹیشن کے باہر کچھ ٹانگے والے مسافروں کے انتظار میں سمیت سے کھڑے تھے کہ شاید کوئی مسافر ان کے ٹانگے میں سوار ہو جائے اور ان کی روزی روٹی کا سلسلہ چلتا رہے یہ وہی ریلوے سٹیشن تھا جہاں 27 جولائی 1903 کو ایک ٹرین حادثے کا شکار ہوئی تھی جس میں 16 مسافر ہلاک اور 60 کے قریب زخمی ہوئے تھے اس عمارت کا اوپر والا حصہ ایک ہوتل کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور نیچے والے حصے سے مسافر ریلوے سٹیشن میں داخل ہوا کرتے تھے نیچے لے حصے پر ہی کچھ دکانیں بھی ہوا کرتی تھی جن کے اوپر سڑک تعمیر کی گئی تھی اس ہوتل کا نام سینٹ انو سٹیشن ہوتل گلاسکو تھا آج نہ یہ ہوتل ہے اور نہ ہی یہ ریلوے سٹیشن ہے کیونکہ آج سے چوالیس سال پہلے 1977 میں اس عمارت کو جو کہ اپنے دور کے ایک جدید عمارت ہوا کرتی تھی گرا دیا گیا آج اسی عمارت کے جگہ پر یہ عمارت موجود ہے یہ گلاسکو کے ایک بڑا شوپنگ سینٹر ہے جبکہ اس علاقے کا فضائی نظارہ یہ ہے ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں تو آج چوبیس اکتوبر کا دن ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے ایک سو چوبیس سال پہلے چوبیس اکتوبر کے ہی دن دنیا میں کیا ہوا تھا چلیے سو سو سال پہلے کا وہی دن اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چوبیس اکتوبر 1897 کا دن تھا امریکہ میں یہ اتوار کا دن تھا یہ وہی دن تھا جب امریکی ریاست نیو یورک میں بہنے والے دریائے ہٹسن میں صبح پانچ بچ کر سنتالیس منٹ پر ایک ٹرین جا گری تھی اور یہ وہی ٹرین تھی یہ تصویر بھی اسی دن کی ہے یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ دریائے کے کنارے کھڑا ایک شخص ٹرین کے ملوے کے ساتھ اپنی تصویر بنوا رہا تھا یہ ٹرین جب دریائے میں گری تھی تو اس وقت مسافر سو رہے تھے اس ٹرین حادثے میں انیس لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے تھے یہاں کھیرت کی بات یہ ہے کہ یہی ٹرین اس حادثے سے دو ہفتے پہلے یعنی داس اکتوبر 1897 کو اسی دریا کے قریب ایک بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی تھی دنیا آج اس واقعے کو گیریسن ٹرین کریش کے نام سے جانتی ہے وہ جگہ جہاں یہ ٹرین گری تھی اس کے آس پاس کا علاقات سوہ سو سال بعد ایسا دکھائی دیتا ہے یہ اٹلی کے پانی والے شہر وینیس کا انیسویں صدی کا منظر ہے یہ منظر انیسویں صدی میں کس سال کا ہے اس بارے میں معلومات دستیاب نہیں ہے لیکن یہ تصویر جس شخص نے منائی تھی اس کا نام کارلو نایا تھا وہ تیس میں ہی 1882 کو اس دنیا کو چھوڑ گیا تھا اس لئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تصویر کم سے کم بھی 149 سال پرانی ہے یعنی یہ تصویر 1882 یا اس سے بھی پہلے کی ہے گزرہ ہوا یہ زمانہ بتاتا ہے کہ اس دن یہ کشتی چلانے والا اپنا گھر چلانے کے لئے ایک شخص کو وینیس کے سب سے بڑی نہر گرینڈ کنال پر سیر کروا رہا تھا اس منظر پر غور کریں تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں کارلو نایا کے طرف ہی دیکھ رہے تھے جو کہ ان کی یہ تصویر بنا رہا تھا آج نہ یہ تصویر بنانے والا ہے اور نہ ہی بنوانے والے لیکن آج بھی وینیس کے نہروں پر نہ صرف ایسی کشتیاں چلتی ہیں بلکہ اس دور کی بے شماری مارتیں آج بھی شہر میں موجود ہیں یہی نہیں یہاں زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش بھی وہی ہے جو کہ پچھلی صدیوں میں تھا یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وینیس میں وقت اور لوگ ہی گزرے ہیں باقی سب کچھ تو وہی ہے جو یہاں صدیوں پہلے تھا نہر کے کنارے یہ جو عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی صدیوں پرانی ہے اس کا تعلق چودویں صدی سے ہے یہ وہی دور تھا جب یہ عمارت وینیس میں حکمرانی کا مرکز ہوا کرتی تھی اسی عمارت کے ساتھ ایک پول بھی تعمیر کیا گیا تھا جو کہ ایک جیل تک جاتا تھا اور وہ پول یہ ہے یہ 156 سال پہلے کا منظر ہے اس پول سے جب قیدیوں کو جیل لے جائے جاتا تھا تو اس نہر کا اور وینیس کا نظارہ انہیں آخری بار دیکھنے کو ملتا تھا اور نظارہ کچھ ایسا ہوتا تھا کیونکہ یہ تمام عمارتیں تب بھی موجود تھیں اور اس کا ثبوت یہ 19 صدی کا منظر بھی ہے آج 156 سال بعد 21 صدی میں یہ پول یہ محل یہ نہر اور اس پر بنے مکانات کچھ ایسے دکھائی دیتے ہیں کہاں لوڑ کر آئے گا تیرا یہ گزرا ہوا زمانہ اب تو میرا زمانہ بھی گزرتا جا رہا ہے موسیقی